دعاوں کی قبولیت کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ دعا کی قبولیت کے اوقات کی تاک میں رہے یعنی وہ اس فراق میں رہے کہ میں دیکھوں وہ کون سے اوقات ہیں جس میں اللہ رب العزت دعاوں کو زیادہ قبول کرتا ہے یوں تو اللہ نے فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں اللہ رب العزت ہر وقت ہر حالت میں ہر جگہ بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے ان کی دعاوں کو سنتا ہے لیکن احادیث میں کچھ ایسے اوقات کا تذکرہ ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کی دعا کو ضرور قبولیت سے نوازتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں اگر بندہ دعا کرے تو اور اوقات کی اور وقتوں کی بنسبت ان اوقات میں دعاوں کا قبول کیا جانا یہ زیادہ لائق ہے اس وقت اللہ بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے احادیث میں رات کے آخری تہائی حصے کا تذکرہ ہے جو عرش الہی کے نزول کا وقت ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس وقت صدا لگائی جاتی ہے آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں حل من مستغفرن کوئی ہے جو بخشش مانگے میں اسے بخش دوں ہے کوئی حل من سائلن کوئی ہے جس کے پاس کوئی سوال ہے جس کے پاس کوئی ضرورت ہے جس کے پاس کوئی حاجت ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں اس کی ضرورت پوری کروں اس کی حاجت روائی کروں اور اس وقت اگر بندہ اس کے در پہ جا کے کہے ہاں ہونا میں ہوں میں ہوں سائل میں ہوں مانگنے والا میں ہوں محتاج میں ہوں فقیر میں ہوں بے آسرا میں ہوں قصوروار میں ہوں بخشش طلب کرنے والا تو اللہ اس کو اس وقت اس کے سوال کو پورا کرے گا اس کی مغفرت فرمائے گا اس کو عطا فرمائے گا اسے نوازے گا اس پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا تو قبولیت دعا کی اوقات کی تاک میں رہنا دیکھتے رہنا کہ کون سے اوقات میں اللہ دعا قبول کرتا ہے یہ مومن کی شان ہے اور یہ دعا کے عداب میں سے ہے اسی طرح جب ازان مکمل ہو جائے تو ازان اور اقامت کے یعنی نماز جماعت کے ساتھ جو کھڑی ہوتی ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے احادیث میں اس وقت کا تذکرہ ہے تو جب ازان مکمل ہو جائے تو آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ دعا کرے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام اور پھر وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اپنے والدین کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے پھر اپنی حاجات و ضروریات اس کے سامنے رکھے اسی طرح جب بارش برستی ہے تب اللہ بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اس راز کے بابت دریافت کیا ہے پیغمبر خدا کون سے اوقات ہیں جس میں اللہ رب العزت بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری تہائی حصے میں جو رات کا آخری ون تھرڈ حصہ ہے اس میں اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کو مکمل کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب مزدور اپنی مزدوری لے لے جس نے اللہ کے سامنے مزدوری کی اس کے لئے نماز پڑھی یہ وقت ہے کہ وہ اب اللہ سے اپنی مزدوری کا سوال کرے تو اس وقت اگر بندہ دعا کرے اور احادیث میں فرمائے گیا کہ فرض نماز کے بعد بندہ اگر دعا کرے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور احادیث میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے تو ان اوقات میں دعا کرنا یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں بارش کے برستے وقت ازان اور اقامت کے درمیان یعنی ازان کے بعد اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت ان اوقات میں دعاوں کو خاص طور سے قبول کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ اوقات میں اللہ دعایں قبول نہیں کرتا اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر ہم اس سے مانگ نہیں سکتے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تو تمام اوقات میں دعاوں کو قبول کرتا ہے لیکن ان اوقات میں دعا کرنے والے کی طرف اس کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے وہ دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے سو اپنی دعایں ان اوقات میں مانگی جائیں لیکن ساتھ میں یہ پیش نظر رہے کہ دعاوں کے قبول ہونے کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ حرام غزہ کا استعمال نہ ہو رہا ہو جسم پر کپڑے حرام نہ ہو کھانا پینا حرام سے نہ چل رہا ہو گناہوں کے اندر ملوث نہ ہو بندہ وہ جتنی بھی شرائط ہیں دعا کی ان شرائط کو پوری کر رہا ہو پھر وہ یہ دعا کرے یعنی وہ حد سے آگے نہیں مڑ رہا ہو وہ بیزاری کے ساتھ نہ مانگ رہا ہو اس کی دعا میں قبولیت دعا کے سارے آداب موجود ہوں اللہ رب العزت پھر دعاوں کو ضرور قبول کرے گا مکون ہے جس نے اس سے دعا کیا اور اس نے اسے نہ دیا اس نے ہر ایک کو دیا ہے وہ ہر ایک کو دیتا ہے اور وہ ہر ایک کو دے گا اور نوازے گا بس صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور طریقے سے مانگیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں